ناردھ کورین ڈکٹیٹر سات سو پچھتر ارب روپے کا مالک ہے اور ان کا طرز زندگی دیکھ کر اب بھی حیران رہ جائیں گے پاکستان نیوز ایچ دی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دنیا میں ایسے انسان بہت کم ہیں جن کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور ان کا حکمرانی کرنے کا انداز انتہائی بے رحمانہ ہے ان شخصیات میں شامل ناردھ کورین ڈکٹیٹر کیم جونگ ان آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیم جونگ ان اپنے بلین ڈالرز کیسے خرچ کرتا ہے نمبر ساتھ لگجری کار کیم جونگ کو اکثر لگجری گاڑیوں میں سفر کرتے دیکھا جاتا ہے اور یہ کوئی عام گاڑیاں نہیں ہوتی ان میں سہرے فیرست ہے مرسیڈیز بینز میبیچ ایس سکسٹی ٹو اور مرسیڈیز بینز میبیچ ایس سکس ہنڈرڈ پل مین گار ایک ایک گاڑی کے مالیت تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپیوں سے لے کر ساڑھے پچیس کروڑ روپیوں تک ہے نمبر چھے سیکیورٹ کیم جونگ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے جس کو ہلکہ لیا جائے دوہزار تیرہ میں کیم جونگ نے اپنے سگے چاچا کو پھانسی پر ڈٹکا دیا تھا اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اپنے سوتیلے بھائی کو ملیشیا میں قتل کروایا تھا جو کیم کی کرسی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا اسی سار کیم جونگ کی گورنمنٹ کے مطابق امریکہ اور سوتھ کوریا نے مل کر کیم جونگ پر بائیو کیمیکل اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا اس واقعے کے بعد کیم نے اپنے پہلے سے سخت سیکیورٹی کو سخت پتھر بنا دیا سیکیورٹی میں عالی تربیت یافتہ مارشل آرٹ آرٹیسٹ موجود ہیں جو کیم کی گاڑی کے اردگرد جوگنگ کرتے ہیں جب بھی کیم جونگ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ مارشل آرٹ آرٹیسٹ پتہ نہیں کہاں سے ابرتے ہیں اور کیم کی گاڑی کے اردگرد جوگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیم جونگ جب بھی کوئی فضائی سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جیسے دو جہاز جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیم جونگ کون سے جہاز میں سفر کر رہا ہے ساتھ ساتھ نوے ہزار سپاہی کیم جونگ کو ذاتی طور پر محفوظ بنانے کے لیے چوپیس گھنٹے تایا رہتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کیم جونگ ان کی سیکیروٹی پہ کتنا خرچ آتا ہوگا نمبر پانچ لگجری یارٹ امریکہ نے نارتھ کوریا پر لگجری ایٹم امپورٹ کرنے کی پابندی لگا رکھی ہے لیکن پھر بھی کیم جونگ کے پاس لگجری یارٹ ہے برطانیہ میں بنائی گئی نینٹی فائیو ایم وائی یارٹ کی قیمت کم سے کم سات ملین ڈالرز ہے جو تقریباً دس کروڑ روپیوں کے برابر ہے اس آلشان یارٹ کو کورین سٹیٹ میڈیا کی ایک فوٹو میں دیکھا گیا جب کیم جونگ اپنے جنرل کے ساتھ اس میں سے اتر رہا تھا نمبر چار الکوہل جیسا کہ زیادہ تر عرب پتی انسان کو پینے کی لت لگی ہوتی ہے کیم جونگ ان سب انسانوں میں سے سب سے زیادہ آگے ہے حیرت انگیز طور پر کیم جونگ کی پسندیدہ شراب وسکی اور کوگ نکھ ہیں جو دنیا بھر سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف اپنی لطف اندوزی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیم جونگ صرف ایک ہی وقت میں دو بوتل شراب پی جاتے ہیں ایمسن کی رپورٹ کے مطابق پورے سال میں تین ملین ڈالر کی شراب پیتے ہیں جو تقریباً چار سو پیسٹھ کروڑ روپیوں کے برابر ہے نمبر تین پرائیوٹ آئیلنڈ ایشو آرام کی زندگی گزارنے کے لیے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی کیم جونگ کے پاس اپنا ذاتی آئیلنڈ ہے جہاں ان کے پاس دو سو فٹ پول بوت سات ملین ڈالر کی یارڈ وارٹر سالیڈ تیم پارک اور ایک مکمل فٹبال گرانڈ بھی ہے اس آئیلنڈ پر وہ آیاشیاں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا دا سن نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پورا آئیلنڈ ایک سیون سٹار آئیلنڈ ہے جہاں کیم جونگ اکیلا آیاشی کرنا پسند کرتا ہے اس پورے آئیلنڈ پر صرف پچاس لوگ ہوتے ہیں جن کو کیم جونگ کی حدمت کے لیے رکھا گیا ہے نمبر دو پرائیویٹ پلین کیم جونگ کے پاس پرائیویٹ ایلوین آئیل سکسٹی ٹو ایم ہے جو کسی سیون سٹار ہوتل سے کم ہرگز نہیں یہ وہی جہاز ہے جو کیم جونگ دنیا بھر میں ٹریول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کیم جونگ کو اکثر اس جہاز میں سفر کرنے اور اپنے جنرل کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بھی دیکھا گیا ہے کیم جونگ کو اکثر اس جہاز میں سفر کرتے اور اپنے جنرل کے ساتھ میٹنگ کرتے بھی دیکھا گیا ہے ساتھ ساتھ کیم جونگ کے پاس ایک ایم آئیل سیونٹی سکس بھی ہے جس میں صرف اس کی پریویٹ مرسیڈیز گاڑی جاتی ہے تاکہ جس ملک میں بھی اس کو جانا ہو وہاں ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اپنے مرشل آرٹ آرٹسٹ بھی نمبر ون پریویٹ ٹرین 2019 میں ایک اجنبی ٹرین بیجنگ کے ٹرین اسٹیشن پر آ کر کھڑی ہو گئی بعد میں معلوم پڑا کہ ٹرین میں کم جونگ آئے ہیں کم جونگ نے چائنیز افیشل سے پرائیویٹ میٹنگ کے سلسلے میں یہ ٹرین استعمال کی اس ٹرین میں اکیس بھوگیاں ہیں جس پر گرین کلر کیا ہوا ہے ٹرین کی پوری باڈی بلٹ پروف ہے اور تمام کھڑکیاں ٹنڈری تاکہ اندر کسی کو کچھ نظر نہ آئے اور اگر آ بھی جائے تو گولی اس کی باڈی کو اثر نہ کرے اس ٹرین کے اندر سہولیات کے بارے میں آج تک کسی کو بھی علم نہیں ہے امید ہے کہ پاکستان نیوز ایچ تی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں